اوضو باللہ من الشیطان اللعن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ عَلَيَّ زَمْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَا كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَاتِحَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اللہم صل على محمد وآل محمد معجل فرجم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبار و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مباق شعرہ جو قرآن مجید کا ٹونڈی سکس نمبر کا سورہ ہے اس کی چار آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت فورٹین سے لکر آیت آیت نمبر سیونٹین تک آیت فورٹین کا ترجمہ یہ ہے پھر یہ کہ ان کا مجھ پر ایک انظام میں قتل بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے محققین نے نتیجہ نکالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ان کا مجھ پر ایک انظام میں قتل بھی ہے یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل آمدن نہیں کیا تھا اصل میں انہوں نے اس ٹپٹی کو جو ظالم تھا اور ایک کمزور اسرائیلی کو قتل کرنا چاہتا تھا اس اسرائیلی کو بچانے کے لیے صرف ایک گھوسا مارا تھا مگر وہ ان کے گھوسے کی تاب نہ لاسکا اور مر گیا اور یہ عمر اتفاقا ہوا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو صرف انظام فرمایا نہ کہ جم یہ تفسیر مجموع بیان میں بھی لکھا ہے تفسیر اتبیان میں بھی لکھا ہے اس آیت کے ذہل میں تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے ذہل میں کہ یہ اشارہ اس واقعی کے طرف ہے جو سور قصص میں بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی پر ایک قبطی کو ظلم کرتے دیکھا اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مار دیا قبطی فوراں مر دیا اسی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک چھوڑ کر مدین چلے گئے آٹھ دس سال کی روپوشی کے بعد آٹھ دس سال کی روپوشی کے بعد یکا ایک حکمہ کہ فیرون کی درمیان میں جا کھڑے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ پیغام سنانے سے پہلے ہی فیرون مجھے قتل کے ازام میں قتل ہی نہ کر دے یہ تفہیم القرآن میں اس آیت کی زہر میں لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں اس آیت کی زہر میں لکھا ہے کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے مقابلے پر جانے میں تین دقت محسوس ہو رہی تھی نمبر ایک ان کو فیرون کے تکبر کا پورا اندازہ تھا اس لئے یقین تھا کہ وہ میری تقذیب کرے گا نمبر دو ان کی زبان میں لکنت تھی اس لئے ان کو خوف تھا کہ وہ میری بات کو ہسی ٹھٹے میں اڑا دے گا نمبر تین کیونکہ ان کے ہاتھ سے ایک فیرونی قبطی شخص قتل بھی ہو چکا تھا جو اگرچہ قتل عمد نہ تھا مگر قتل بہرحال قتل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سوچا کہ جب میں فیرون کی جھوٹی خدائی کو للکار کر باطل قرار دوں گا اور اپنے سچے خدا کی خدائی کا علم اور اپنے سچے خدا کی خدائی کا عالم اس کے دربار میں بلند کروں گا تو مجھ پر قتل کا مقدمہ قائم کر کے مجھے قتل کرا دے گا اس طرح اصل مقصد فوت ہو جائے گا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب یہ دیکھا کہ خدا مجھا علم کا اصرار ہے کہ تم فیرون کے دربار میں جاؤ اور ہمارا پیغام اس تک پہنچا کر اتمام حجت کرو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعا مانگی یہ سورہ تحا کی آیات ہیں ٹوئنٹی فائیو سے لے کر تھرٹی فور تک موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی میرے پانے والے مالک میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہاں کو کھول دے تاکہ وہ لوگ فیرون اور اس کے ساتھی میرے کلام کو سمجھ سکے اور میرے لئے میرے ہی خاندان سے میرے بھائی حارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی رسالت کار رسالت میں میرا شریک بنا دے تاکہ ہم کسرہ سے تیری تصویر کریں اور تجھے خوب یاد کریں صحیح بخواہر میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علیہ تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حارون علیہ السلام کا تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تاریخ آبا ہے کہ حضرت امام علی بن عبی طالب علیہ السلام اور ان حضرت کی اولاد تاہرہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اس سے بھی زیادہ حفاظت فرمائی جو کام حضرت حارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی رسالت کے لئے انجام دیا تھا آیت نمبر ففٹین کا ترجمہ یہ ہے خدا نے فرمایا ہر گیز نہیں بس تم دونوں مل کر ہماری نشانیاں موجزے لے کر جاؤ اور ہم خود تمہارے ساتھ ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے آیت نمبر سیونٹین کا ترجمہ یہ ہے پس تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ کہو کہ ہم دونوں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے پیغام لائے ہیں آیت نمبر سیونٹین کا ترجمہ یہ ہے کہ تُو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تفسر کبھی میں یہ لکھا ہے اس آیت کے ذائل میں کل لا ہرگز نہیں یعنی فیرون کی یہ مجال نہیں کہ وہ تم کو قتل کر سکے اسی طرح تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذائل میں لکھا ہے کہ نشانیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ آسا تھا چمکتا ہوا ہاتھ اور دوسرے موجزات یہاں مراد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں سارے جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں اسی لئے فرمایا وَقُولَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہوا ہے اور اَنَرْسِلْ مَعَنَى بَنِ اسرائیل کے ذائل میں تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پیغام کے دو جزت تھے فیرون کو خدا کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا اور بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے آزاد کرانا اس طرح سے پیغمبروں نے دین کو پھیلایا اور اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا اور جب ہی خدا بندعالم نے فرمایا کہ اب میں اس دین سے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَہِ رَاضِي ہوں چنانچہ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقا